اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر وقاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملٹی سٹور دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے آذر ہوں آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم فیس بوک یا پھر انسٹاگرام کے لیے اپنی خوبصورت نیم آرٹ والی ڈی پی جیسا کہ آپ کو سیمپل میں بھی نظر آ رہی ہے تو اس طرح کی ڈی پیم کیسے بنا سکتے ہیں اس طرح کا نیم آرٹ ہم کیسے اپنی پکچر کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں یا کسی بھی پکچر کے اوپر اس طرح کے خوبصورت نیم بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ٹائم لی ملتی رہے تو چلے دوستو بینہ کوئی ٹائم زائے گئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو اس طرح کی خوبصورت نیم آرٹ والی اپنی فیس بوک یا انسٹرگرام ڈی پی بنانے کے لیے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی جس ایپ کو نام ہے پکسل ہے پکسلائب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پلے سورس سے ڈاؤنلوڈ کرنے چاہے تو وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پکسلائب کو اپن کریں گے اس سرکہ انٹرفیس آپ کو شو ہوگا جیسا سکرین پر شو ہو رہا ہے اس وقت اور آپ نے یہاں سے اس کے بعد اپنی پکچر ایڈ کرنی ہے جس پکچر کے اوپر آپ اپنا اس طرح کا نیم لکھنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت پوز میں کوئی پکچر آپ بنا لیں اور اس کو یہاں پر ایڈ کریں گے تری ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں گے یوز ایمیش فرام گیلری کریں گے تو میرے پاس یہاں پر ایک سیمپل پکچر موجود ہے میں اس کو یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں اس والی پکچر کو ہم یہاں پر ایڈ کریں گے یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سینٹر میں آپ کو ایک ٹیکس باکس مل جاتا ہے اس ٹیکس باکس کے اندر آپ اپنا نیم اس طرح پوٹ کریں گے کہ بھی آپ کے نیم کے جو سپیلنگ ہے اس کے اندر کو یا آپ نے اپنا اردو کا ایک لفظ جو ہے نا یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہے اپنے نیم کے ساتھ کسی بھی طرح جیسے بھی آپ کو سوٹ کرے وہ آپ یہاں پر سیٹ کر لیں گے اور اس کو ہم ایسے اے اور ٹی اس کو ہم یہاں پر ایسے ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ ہمیں پڑھنے بھی بھی آسانی ہو کہ بھی یہ سمجھ بھی آجائے کہ بھی کیا نام لکھا ہوا ہے اور آپ کا ایک اردو کا لفظ بھی یہاں پر ایڈجیسٹ ہو جائے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ بھی آپ کا نیمہر زیادہ خطورت دکھائی دے گا اور نیو جو ہے نا یہ کہلو کہ بھی فیشن کے طور پر آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو فونٹ سب سے پہلے تو یہاں سے آگیا آ جانا ہے آگیا آنے کے بعد آپ نے یہاں سے فونٹ کے اوپر کلک کرنا ہے فونٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کوئی بھی فونٹ سیلیک کر لینا ہے بہت سارے فونٹ یہاں پر مل جاتے ہیں اور اگر آپ خود سے کوئی فونٹ یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ڈسکرپشن میں ایک دو فونٹ دے دوں گا جو میں یہ یوز کروں گا مجھے ایک فونٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اس فونٹ کو یہاں پر یوز کر لوں گا اس والے فونٹ کو یہاں پر لگا لیں گے ایسے اس والے فونٹ کو یہاں پر لگانے کے بعد آپ نے اس کو سب سے پہلے تو سینٹر میں سیٹ کرنا ہے یہاں سے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے اسے سینٹر میں لے لیں گے اس سینٹر میں لینے کے بعد اوکے کریں گے اور یہاں سے آگے آ جائیں گے کلر کے اوپر کلر جو ہیں نا میں آپ پر اس کو دیدیں نای فرز کریں ہم پہلے تو جو ہے نا ایک دو ریٹر کا هرچال کا حق کیا ہے یہاں سے آگے کریں گے اس کو یلو کلر لے ہیں کوئی بھی کلر رکھ لیں اس کے بعد اینج تھکو یلو رکھ رہوں گا یلو اور اس کے بعد جو آگے والا حرف ہمارا اس کو ہمیں اردو کا یاد کیا اس کے اندر اس کو بھی ہم نے آپ پر ایڈ کر لینا ہے اس کو ہم کلر جتنے ہوں اردو کے لفظ کلر دی رہت اس میں آئے والا ریڈ کلر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے آگے آنا ہے آگے آنے کے بعد آپ نے یہاں سے سپروک کا آپشن ہے اس کو بھی آن کر لیں گے آن کرنے کے بعد اوکے کر دیں گے شیڈو کو آن کریں گے شیڈو کو آن کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا جو پوائنٹ آئی ہے اس کو یہاں سے ہنٹر پرسنٹ پر رکھنا ہے اور اس کو بلر ریڈیس کو 10% پر رکھنا ہے اس کو اوکے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے انر شیڈو کو آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد اس کو یہاں ہی پر رکھنا ہے اس کا بلر ریڈیس جو ہے 2 پر یا 3 پر رکھ لینا ہے اور اس کو جو ہے نا ہم نے باقی کسی چیز کو ہم نے نہیں چھیڑنا اس کے بعد اس کو یہاں پر اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے 7 والے آپشن پر کلک کرنا ہے سٹیکرز کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے ہم نے ایک ہارٹ والی ایموژی یہاں پر ایڈ کرنی ہے تو اس والی سٹیکر کو ایڈ کریں گے یہاں پر ایسے اور اس کے کلر کے اوپر ہم کلک کریں گے کلر کا اپشن ہمیں یہاں مل جاتا ہے آگے کلر کے اوپر کلک کریں گے آن کریں گے اور اسے ہم ریڈ کلر دے دیں گے ریڈ کلر دینے کے بعد اس کو آرٹکو کے ریڈ کلر کے یہ ہوتا ہے تو اس کو ریڈ کلر دے دیں گے اور اس کو یہاں کھینچ کے لے آئیں گے تھوڑا سا کھینچ کے ایسے روٹیٹ کریں گے روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں جے کے اوپر لگ دیں گے تھوڑا 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 کر کے تھوڑا گھریں گے تو یہ آپ کو تھوڑا سا موک کرنے میں یہاں سے آپ اسқام نیچے کریں گے ایسے نیچے کرنے کے بعد تھوڑا چاہتا سوڑ آوپر ہے یہاں جے کے اوپر ہے جلس کرنے کی کوشش کریں گے اس کو یہاں پر اس آمچے جلtrans کر دنگی ہے آپ بھی سکتے ہیں کہopers کے اوپر بہت اچھے سے جسد ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھی ایسی طرح آگے آنا ہے شیڈو کے آپس کو آن کرنا ہے اور اس کو بھی آن کر لینا ہے اوکے کرنا ہے اور انر شیڈو بھی اس کا ہم نے آن کر دینا ہے تو یہ ہمیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ یہ کے اوپر ایڈیس ہوتا ہوا مل جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنا سیکنڈ نیم ایڈ کرنا ہے اگر آپ کا کوئی سیکنڈ نیم ہے تو آپ اس کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے ایڈ کریں گے جیسے پلس آئیکن پر کلک کریں گے ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے اپنا سیکنڈ نیم ایڈ کر لینا وہ کس طرح ایڈ کرنا ہے یہاں سے آپ نے فرض کرنا ہے جنت اس کے آگے ہم لگا دیتے ہیں اس کا نیم فرض کرو حسین ہے ایچ ایچ کو لکھیں گے یہاں سے ہم نے ڈبل سپیس لگانی ہے ایچ یو اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے ڈبل سپیس لگانی ہے ایس اس کے بعد پھر ڈبل سپیس سوری تو ایچ یو ایس اے اور یہاں سے پھر ڈبل سپیس آئی اور آپ نے سارے لیٹرز کو جو ہے نا ڈبل سپیس لگانے کے بعد ایڈ کرنا ہے آئی این تو یہ ہم یہاں پر اس کو کر لیں گے ایسے اور اس کو یہاں سے اس کے نیچے لے آئیں گے نیچے لے آنے کے بعد آپ نے دوبارہ اے کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آگے آ جانا ہے آگے آنے کے بعد فونٹ کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے اور فونٹ آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس طرح کا کہ بھئی یہ آپ کو اچھے سے یہاں پر ملے تو میں اس والے فونٹ کو یوز کروں گا اس کے لیے اوکے کر دیں گے اس کو اور اس کو یہاں سے اسی طرح دوبارہ سینٹر میں لگائیں گے ریالیٹی پوزیشن کے اوپر کل کریں گے اور اس کو یہاں پر ہم سینٹر میں سیٹ کر لیں گے سینٹر میں سیٹ کرنے کے بعد اوکے کریں گے اور آگے آ جائیں گے سٹروک کی آپشن کے اوپر سٹروک کو آن کر لیں گے آن کرنے کے بعد شیڈو کو بھی آن کر لیں گے آن کرنے کے بعد اس کو بھی اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد دوستو اگر انر شیڈو کو آن کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں انر شیڈو کو تو میں اس کو وائٹری دیتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیں گے یہاں کہ دوستو ہماری ڈی پی بہت اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پر تیار ہو گئی ہے اور بہت خوبصورت نیم اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر لیا ہے آپ اسی طرح بہت آسانی کے ساتھ اپنی پکچر کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیم ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کوئی نیم کسی بوئے کا نیم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا بوئے کا نیم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے خیال ایک چیز کا یہ رکھنا ہے کہ بھی ایک اردو کا لفظ جو ہے اپنی نام کے اندر آپ نے اردو کا ایک لیٹر آپ نے اپنے نام میں ایڈجس کرنا ہے تاکہ آپ کو آپ کا جو نیم آٹ ہے وہ مزید خوبصورت طریقے کے ساتھ مل جائے اس کے ساتھ دوستو آپ نے یہاں سے سیو کے آپشن پر کلک کرنا ہے سیو ایز ایمیج کرنا ہے اور یہاں سے ڈیفارٹ کے آپشن کو ہٹا کر اس کو الٹرا پر لگانا ہے اور اس کو سیو ٹو گیلری کر لینا ہے سیو ٹو گیلری کرنے کے بعد اس کو یہاں سے ایک ایڈ آئے گی اسے کلوز کر دینا ہے پکچر بہت اچھی کوالٹی میں آپ کے موبائل میں ہی سیو ہو جائے گی اس کے ساتھ دوستو ویڈیو پہنچتی ہے اختتام کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ٹائم لی ملتی رہے اس کے ساتھ دوستو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ